اسلام علیکم دوستو آج میں رضا محمد کمیڈین آج جیدر آیا ہوں یہاں پہ جو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہاں پہ آرٹ کے جو آرٹ ہے اس کی جنازی نکل رہے ہیں اردو میں بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچا ہوں تو دوستو جو آج جو میں آپ لوگوں کے جس شخص سے ملاقات کرا رہا ہوں وہ بہت بڑے آٹیشت ہے بہت بڑے آٹیشت یعنی اس کا دکان میں میں آیا ہوں اس کا دکان میں جب بہت چوٹے بہت یعنی اتنا بڑا آٹیشت اور اتنا چوٹھا سا دکان تو جس میں جانا کیانا میں وہ پشتوں میں کہتے ہیں بہت بڑے آٹیشت لیکن کام کیا کر رہے ہیں ویلڈنگ کے کام کر رہے ہیں ابھی آٹیش کے لیے تو سب سے ان کے جو دنیا ہے نا وہ انکیں اگر انکیں نہ ہو تو دنیا کو آرٹ میں کئے کے لیے ہیں تو میں ان کے ویلڈنگ کے ہم نے پھر میرا یہی ہے پیغام اگر دوترا پیغام یہی ہے کہ ان کو ویلڈنگ سے نجات یعنی ان ویلڈنگ چھوڑ کے یہ واپر آرٹ کے دنیا میں آئے تو مونیر احمد صاحب آپ مجھے یہ جو نا آرٹ کے بارے میں بتا ہے اپنا زندگی کے بارے میں بتا ہے میرا نام مونیر احمد ہے اور میں کوئٹے کا رہنے والا ہوں تو کم از کم پچھت سال سے میں یہاں پر کام کر رہا ہوں میں اپنے آرٹ کو تلاش کر رہا تھا میں اپنی ایک دنیا بنانا چاہتا تھا کہ میری ایک دنیا ہو مگر بس اس میں اس نے مجھے ایک عجیب عجیب خیال آتا تھا کہ میں جو انہوں میں دنیا کا بڑا آرٹسٹ بنوں گا جیسے کہ دنیا میں ہوتا ہے انسان ہے انسان ہے سوچتا ہے کہ شاید ہم بہت آگے نکل رہے ہیں اور ایسا ہم تو کیا پتا تھا کہ ہمارا یہ سفر ایسا ایک ویرانی کا طرف چل پڑے گا کہ جس کا کوئی سیرہ ہی نہیں ہوگا تو بارال میں اپنے آرٹ سے وہ میرے اندر تھا اور خدرت نے میرے اندر ڈالا اس کے لیے میں نے بہت قربانیاں دیئے ہیں یعنی اتنی قربانیاں کہ آپ پوچھتے ہو کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ان کو تو اپنا زندگی پر اسی آرہا ہوتا ہے ایک دفع تو میری منگنی ہوئی صرف اس وجہ سے ٹوٹی وہ کہ وہ بولتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ جو تم بنا رہے ہیں کتنے میں جائے گا تو میں نے کہا یہ تو ابھی ہم دور ہے آگے جا کے ہم جو نا اچھا آرٹسٹ بن سکتے ہیں اس کا کوشش میں لگا ہو تو جو لڑکی دیتی مجھے انہوں نے کہا بھائی اس چیزوں سے بزارا نہیں ہوتا ہے یہ تو دو ٹکے کا پینٹر ہے اس وجہ سے میری منگنی ٹھوٹ گی میری پیاری تصویر بنی ہوئی یہ یعنی اس کی ڈیپ دیکھو نا یعنی کہ میں اس کے بالکل وہ نا یعنی وہ باریک باریک جو ڈاٹس ہوتے ہیں اس پر ادھر تک چلا جاتا ہوں مگر یہ بنا کس چیز پر ہے یہ دیکھو یہ پولیوں کے کترے نہیں ہوتا ہے یہ اس بینر پر بنا ہوئی یہ کیوں بنا ہے اس پر کیونکہ غربت میں میرے پاس آرٹ ہے باریک کام کرنے کے لئے آنکھوں کا بہت سخت ضرورت ہوتا ہے بہت ڈیپ دیکھنا ہوتا ہے اس میں پھر میں مجبور ہوگی ہے بچے تھے گھر میں جتنا پیارا تصویر بنا ہو گھر والے تو یہ نہیں بہتا تھے کہ ابو آؤ تصویر مجھے کے لئے وہ تو کانا مانگتے تھے وہ تو کانے کے لئے پھر تو میں نے اپنی آنکھوں کی قربانی دیکھتا اور میں نے ویلڈنگ کا کام شروع کر دی آج آپ یقین کرتے ہیں تو میں جب ویلڈنگ کرتا ہوں مجھے آدھا گھنٹا ایک گھنٹے تک تو صحیح چیزیں دکھائی نہیں دیتا تو کیا فائدہ ہاں رہا ہے اس ملک میں رہنے کا کیا مفت میں ہم لوگ لگے ہیں ادھر اپنا آنکھیں بھی جالا رہا ہے چالیس سال سے اس ملک کو سجا رہا ہے یہ ہم لوگوں کو سلح مل رہا ہے اور یہ دیکھو اور یہ دیکھو ہم لوگوں کا عالت یہ کپڑے دیکھو یہ کپڑے تو کوئی فقیر بھی نہیں پہنے یہ دیکھو جتنے آپ اوپر سے یہ بننے تو ٹھیک لگ رہا ہے مگر اندر دیکھو یہ تو ریکارڈنگ والوں کو شکریہ ہے کہ ہم کو بننے ہم نے بھیلالیا والے میری یہ آلت ہے اندر ایک ٹائم دی روٹی کے لئے ہم لوگ ترس گئے اتنا کلوز اور اتنا صاف کام کرنے والا ہم لوگوں کے بلکوں میں ان کا یہ عزت ہوتا ہے اگر آرٹ کی بات اب تکر دنیا میں ہی دیکھ لے اب پورے دنیا میں اگر آرٹ اگر آرٹ کی بات اب تکر دنیا میں آرٹ جو ہے تو زبان تو نہیں تھی آرٹ میں سمجھایا جاتا تھا کہ بھائی ایک باتشاہ دوسرے باتشاہ کو کہتا تھا کہ بھائی تم آپ دس اونٹ بیجو میں دس گوڑے بیجتا ہوں تو یہ باقیدہ سکیچ کیا جاتا تھا تو پوری دنیا میں علانکہ آج کل اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں جو بھی چیز بنتے ہیں اس کا پہلے سکیچ بنتے ہیں اگر بلڈنگ بنتے ہیں تو سکیچ بنتے ہیں اگر جاز بنتے ہیں تو سکیچ بنتے ہیں تو آرٹ مست ہے مگر ہمارے موچرے میں بتا نہیں کیا چیز مست ہے ان کو امر مکہ نے کا مقصد دیا یہ کہ ان کو بلڈنگ سے نکال کے جو ان کے ضائع کرنے والے وہ کام ہیں ان سے نکال کے ان کے جو اصل مونی صاحب کا جو اصل کام ہے اس کے طریف اس کے طرف ہم لوگ اس کو واپس لیایں کہ ان کا اپنا کام اپنا خواب پرا ہو دوستو اور میرے چانے والوں میں اب یوٹیوب چینل کولنا چاہتا ہوں فیس بک چینل اور انسٹاگرام جس پہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بدد کرنی ہے یعنی اسے دیکھنا ہے اسے سبسکرائب کرنے اور شیئر کرنے اور میرا جو آگے ارادہ ہے کہ میں ایک اکیڈمی کولوں تاکہ میں آرٹ کو فروغ دے سکتا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے مدد سے ممکن ہو سکتا ہے اور بھی ایسے آرٹسٹوں گے جنہوں کو کوبارنا ہے مگونے جسے رہن محمد بھائی ہو گیا تو اس میں بڑا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کا بہت بہت میں رہو اور یہ میرا پیارا رہزو صاحب یار اس کو بہت چانے والے لوگ ہیں میں اس کا سکچ بنا رہا ہوں موسیقی موسیقی تو اب جو ہے نا ہم لوگ یعنی یوٹیوب چینل ہو گیا یوٹیوب فیس بک استرگرام یعنی اس پہ آپ لوگو نے بوت ہم لوگوں کو لائب کرنا ہے اور ساتھ دینا ہے تم لوگوں نے اور اس پہ سبسکرائب کرنا ہے ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو ساتھ دینا ہے دیکھو یہ غربت اس طریقے سے اگر آپ لوگوں کی توڑی توڑی یہ ایک ایک قطر ہے مگر ہماری زندگی بدل سکتا ہوں میں ادھر تک آیا ہوں مگر ایک ہی سلائے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ کر دیو نا ہم لوگوں کا کام بن جائے انشاءاللہ آپ لوگ جو انسٹاگرام پر مجھے آرڈر دے سکتے ہو میں چیزیں بنا کے دوں گا آپ کو کوئی بھی آرڈر میں ادھر لے کے نا آپ لوگوں کو پر بیجا کروں گا تو اس سرہ میری ایک سم کا ایلپ دی ہو جائے گی ایک سکرپچر آرٹس بھی ہو اور یہ دیکھ رہا ہوں آپ جیسے یہ سکرپچر بنا ہوا ہے یہ ایک چہرہ ہے جس پہ میں کام کر رہا تھا یہ ایک سکرپچر یعنی جو مٹھی کے بنائے ہوئے لوگ جس کو مجسمہ سازی بھی کہتے ہیں آپ لوگ اس کا بھی آرڈر کر سکتے ہو اور تصویروں کے بارے میں اور میں باقاعدہ آگے جو اکیڈمی کولنے کے ابھی وہ کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں اگر آپ مقصاد دے تب ہی ہو سکتا ہے یعنی ایسے نہیں یعنی اب یہ کوشش ہے لگے ہوئے اس پہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل برپور ساتھ دینے ہمارا